موسیقی اسلام علیکم آراب میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سی ایم ریون ترڈی نے دھان کی خریداری کی کڑی نگرانی کرنے پر دیا ریاست بھر میں دھان کی خریداری کیلئے تمام ضروری اخدامات کرنے عدداروں کو دی ہدایت ریسورس موبالائزیشن کابنی سب کمیٹی کا اجلاس ریاستی وزراء اور متعلقہ حکام کی شرکت ہر ایسے عملی علقے میں کاروباری سنتی پارک خائم کرنے لوگوں پر بوجھ ڈالے بغیر آمدن بڑھانے پر کیا گیا تبادل خیال سی ایم ریون ترڈی اسما کی آٹھ تاریخ کو کریں گے موسا نردی کیچمنٹ علاقوں میں پدیاترہ اپنی جو میں پیدایش کے موقع پر یادگیری اٹھا مندر میں پوجا کے بعد موسی گاؤں میں کریں گے لوگوں سے ملاقات ریاستی سیکریٹریٹ میں کاسٹ سینسس پر اہم اجلاس ریاستی وزراء پی سی سی صدور ایم ایل ایس اور دیگرنے کی شرکت سروے کو کامیاب بنانے سے متعلق کیا گیا تبادل خیال مرکزی وزیر بندی سنجائے نے کانگریس حکومت کے کاسٹ سینسس پر اٹھایا سوال کہا کیسی آر کے جامع سروے کی ریپورٹ ہونے کے باوجود کاسٹ سینسس کی کیوں پڑی ضرورت اور اب خبروں کی تفصیل تلہنگانہ کے سی ایم انومولا ریونت ریڈی نے عدداروں کو حکم دیا کہ وہ ریاست پھر میں دھان کی خریداری کے لیے تمام ضروری اختامات کریں انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کے دھان کی خریداری میں تیجی لائی جائے اور خصوصی افسرار خریداری مراکس کا فیلڈ وزیٹ کریں حکومت نے پہلے ہی دس ازلام خصوصی افسرار کا تخرر کیا ہے سی ایم نے حکام سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شہایات ہیں تو وہ ان کو موقع پر ہی درست کریں اور وقتن فوقتن دھان کی خریداری کی کڑی نگراری کریں ریسورس موبیلائزیشن پر کابینی زیلی کمیٹی کی میٹنگ آج پیر کوڈ ڈاکٹر بی آر امبیٹکر ریاستی سیکریٹریٹ میں منقض ہوئی اس اجلاس میں ریاستی وزراء بھٹی فکرمار کا اتنکمہ ریڈی سریدھر بابو اور دیگر متعلقہ وزہداروں نے شرکت کی اس موقع پر دہی علاقوں میں نوچوانوں کو روزگار کے بڑے مواقع فرام کرنے کے ساتھ ساتھ مالی امداد کی فرامی کے لیے ہر اسمبلی حلقے میں پانچ اکڑ رغبے پر چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری سنتی پارک خائم کرنے کے منصوبے کے علاوہ لوگوں پر بوجھ ڈالے بغیر آمدنی بڑھانے پر خصوصی توجہ دینے اور مشترکہ منصوبوں پر تنازات کے حل اور دیگر عمور پر بھی تبادلے خیال کیا گیا تنازات کے چیف منسٹر ریون ترڈی اس ماہ کی آٹھ تاریخ کو موسا ندی کیچمنٹ علاقوں میں پدیاترہ کریں گے آٹھ نومبر کو ریون ترڈی کی یوم پیدائش ہے اس دن یازگری گھٹا لکشمین رسیمہ سوامی مندر میں پوچھا کے بعد وہ والی گھنڈا منڈل کے موسی گاؤں میں پدیاترہ کریں گے پدیاترہ کے دوران سی ام ریون ترڈی موسی کیچمنٹ ایریا کے کسانوں اور لوگوں سے ملاقات کریں گے ان کے مسائل دریافت کریں گے ان سے مشورے اور تجاویز بھی حاصل کریں گے اس پدیاترہ میں زلے کے بزراء ایم پیز ایم ایل ایس اور دیگر عوام نمائندے شرکت کریں گے شہر حیدرباد کی میٹرو ریل کی بلو لائن روٹ بیگم پیٹ کے راستے ناغول اور ہائی ٹیک سٹی کے درمیان خدمات آج پیر کو تقنیقی مسائل کی وجہ سے معاملی تاخیر کا شکار ہوئیں حیدرباد میٹرو نے تاہم واضح کیا کہ تاخیر مختصر تھی اور معامل کے خدمات جلد بحال کر دی گئی اس بلو لائن روٹ پر روزانہ مسافروں کی ایک بڑی تعداد سفر کرتی ہے تاہم آج تاخیر کی وجہ سے دفتر جانے والوں کو مشکلات پیش آئی خدمات کی بہالی کے بعد میٹرو حکام نے سبر اور سمجھ بوجھ کے لیے تمام مسافروں کا شکریہ دا کیا اور بتایا کہ خدمات معامل کی طرح دوبارہ شروع ہو گئی ہیں سابق ایم پی آر کرشنیا اور بی سی کمیونٹی کے خائدین نے آج پیر کو سی ایم ریون تریڈی سے ان کی جوبلی ہلز ریائشگاہ پر ملاقات کی اس موقع پر آر کرشنیا اور بی سی کمیونٹی کے خائدین نے ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیشن کے خیام کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور چیف مجھ سر ریون تریڈی سے شکریہ آدھا کیا تیلنگانہ اسٹیٹ بی آر امبیٹ کر سیکریٹیریٹ میں آج کاسٹ سینسس پر اہم اجلاس منقض ہوا جس میں ریاستی وزیر سریدھر بابو ٹی پی سی سی صدود محش کمار گوڑ مدو یاشکی ساویخ ایم پی آر کرشنیا ایم ایل ایز داناو ناگندر شادنگر شنکر اور دیگر نے شرکت کی یہ اجلاس سیکریٹیریٹ میں ہیوی انڈسٹریز منسٹر سریدھر بابو کے چیمبر میں منقض ہوا تھا شہر حیدرباد کی بنجھرہ حلقس میں واقعی کمارم بھیم آدیواسی بھون میں خبائلی بہبود کے محکمے پر وسیع سطح کا اجلاس منقض ہوا جس میں ریاستی وزیر سیتکہ نے بہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اس موقع پر وزیر سیتکہ نے کمارم بھیم کی مورتی پر پھول چڑھاتے ہوئے خلاچہ اخیدت پیش کرنے کے بعد اجلاس کا آغاز کیا مرکزی وزیر بندی سنجے نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں ساویخ حکومت کی جانب سے جامع سروے کرائے جانے کے باوجود کانگریس حکومت کو کیوں کاسٹ سینسس کروانے کی ضرورت پڑی انہوں نے آج پیر کو زلہ راجانہ صلی اللہ کے بوین پلی منڈل میں کشتی خدمات کا آغاز کرنے کے بعد میڈیا سے بات کی بندی سنجے نے سوال کیا کہ کیسی آر کے ذریعے کروایا گیا جامع سروے کی ریپورٹ کا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اگر کیسی آر وہ ریپورٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر جامع سروے کے لیے کیے گئے تمام اخراجات کیسی آر سے وصول کیے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ ریپورٹ موجود ہے تو کاسٹ سینسس کیوں کیا ذاتیں بدلتی ہیں موسیقی یہی سب ریپ منٹ فلشد یوگ موجود کریں ریاستی وزیر سہر دامودر راج نرسیمہ نے اپنے زلے میدک کے دورے کے موقع پر نرساپور ایریا ہسپیٹل میں پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار کردہ پانچ بستروں کی گنجائش والے ایک جدید دائل ایسس سنٹر کا افتداد کیا اس موقع پر مخامی ایم ایل اے سنیتہ لکشمہ ریڈی سابق خانون ساس مدن ریڈی نرساپور اسیمبلی ہلکھائی کانگریس پارٹی انچارج آولیہ راجی ریڈی ڈی ایم ایچو ڈاکٹر سریرام ڈپٹی ڈی ایم ایچو ڈاکٹر سو جنیا اسپتال کے سپرگنڈنڈ ڈاکٹر پاونی اور مخامی عوامی نمائندوں نے شرکت کی خواہ نامے میں فلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مہدہ میں آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب ریاستی وزیر کو نمبر واہ کرنے کا نگا درگا دیوی مندیر واقعہ ویچہ وڑا کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوچھا کی اس سے خبر مندیر کے ذمہ داران نے ان کا شاندار استخبال کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلنگان عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی جانب سے کرائے جا رہے کاسٹ سینسس سروے میں تاؤن کریں انہوں نے کہا کہ کاسٹ سینسس کی کامیابی سے ہر کسی کو اس کی اہلیت کے حساب سے انصاف ملے گا ہر کسی کو اس کی اہلیت کے حساب سے انصاف ملے گا منجورہ چیکس مجلسی امیلے کاؤسر مہی الدین نے تقسیم کیے اس موقع پر شیخ پیٹ مندل کے مطالقہ عددار مجلسی کورپوریٹرز محمد نصیر الدین حارون فرحان کے علاوہ ابتدائی یونٹ کے صدور اور سرگرم کارپنان موجود تھے شیخ پیٹ مندل کے شادی مبارک کے 25 چیکس کو دیا گا جس کے اندر کلیانہ لکشنگو یہ دو چیکس تھے اور میں سمستہ انشاءاللہ اور قریب میں آسی پیٹ مندل اور قریب میں مندل کے شادی مبارک کلیانہ لکشنگو یہ چیکس کو دیا گیا دیا جائے گا اور اسی طریقے سے میں سمستہ ہوں آج کے پروان کے اندر شیخ پیٹ مندل کے حضردار اور ہمارے کاروان کے جوزن کے کارپیٹرز نانگر کارپیٹر جو شیخ پیٹ مندل کو آتا ہے اسی طریقے سے کلیانہ لکشنگو کی تمہیں اندر کارپیٹرز جناب حاروان فران صاحب وہ بھی شیخ پیٹ مندل کو آتا ہے اور اس پروغام کے اندر مجلس کے صدر مطمدین استضائی کے ذمہ دار اس پروغام میں شامل تھے اور انشاءاللہ اس میڈیا کے ذریعے حوام سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں یہ یا مجھ کو بتائیے یا میرے جماعت کے صدر مطمدین کو بتائیے یا ہمارے کارپیٹرز کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل کرنے کی پوری کوئش کی جائے گی ہیڈنگ مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ انقریب کے اندر آسیب نگر مندل کے اور گلگنہ مندل کے شادی مبارک یا کلیانہ نشبی کے چھک کو انقریبیں دیا جائے گا آج جو چھک دیا گئے بختارورہ آئیسس فنکشنالل کے اندر شادی مبارک کیے اور کلیانہ نشبی کے پچیسی چھک کو دیا گیا اس پرگام کے اندر شیخ پیٹ مندل کے اددہ ہمارے مجلس کے تمام کارپیٹرز اور تمام صدر مطمدین ایکٹیو ورکرز اس پرگام میں شامل تھے یہ ایک مرتبہ عام سے پی کرتا ہوں گے یا آپ کے مسائل جو بھی رہیں گے یا مجھ کو بتائیے میرے جماعت کے صدر مطمدین کو بتائیے یا میرے کارپیٹرز کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل تعلق کرنے کی طوری پرشی جائیں گے شکریہ خداعات انجمن فلائے معاشرہ کی جانب سے ساتھ غریب و نادر لڑکیوں کی اجتماعی شادیہ انجام دی گئی شادی کی اس تقریب میں دلہ دلہن کو ضروری سامان بھی دیا گیا اس موقع پر حلقہ یا خودپورہ کے مجلسی عملے جعفر حسین مراج کے علاوہ مجلسی کارپوریٹر مظفر حسین شافات اللہ صدر تعمیر ملت زیاودین نیر مولانا عبد المجید نظامی محمد منیر بیک انسپیکٹر رین بازار سعید علوہ اور دیگر نے شرکت کی آج سعید بیلا فنکشنال یا خودپورے میں سات مستحق لڑکیوں کے اجتماعی شادی ملاخت ہوئی یہ سلسلہ انیس سو نووت سے شروع ہوا اور جب سے تنظیم قائم بھی ہے اور تنظیم کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں اسے دور کریں اور اس میں اہم برائی ہم جو دیکھے ہیں کہ ہم جو اسراب شادی پیاں میں ہوتی ہے اس کو ہم کم کریں اور شادیاں اپنی سنت کے مطابق کریں اور یہ چیزیں آج کل بہت بڑھ جا رہی ہیں اور ان شادیوں کے ذریعے نصف ہم ان غریب بچے اور بچیوں کی شادی کا اعتمام کرتے ہیں لیکن ایک میسیج لوگوں تک جنا چاہ رہے ہیں کہ اس نام میں شادی اتنی آسان ہے لیکن ہم اس کو اتنی مشکل بنا رہے ہیں اگر ایسی سادے سیدھی شادی کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور ہماری آہش ہے تمام الناس سے کہ اپنی شادیوں میں اسراف بھیجا رسومات لین دین جوڑا جوڑا رسومات کو کم کریں اور اپنی شادیوں میں ان غریب بچیوں کا بھی خیال کریں تاکہ ان کی بھی زندگیاں بن سکے اور جو اسراف ہو رہا ہے اسے اگر ہم مالدار ہیں تو ضرور کریں شادی لیکن ایک لیمیٹیشنز مرے سنت کے مطابق کریں لیکن وہ پیسہ ہم بچوں کی تعلیم میں دے سکتے ہیں تجارت میں لگا سکتے ہیں یہ ڈونیٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں اچھے قوض میں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی میری عوام سے خواہش ہے کہ اپنے شادیوں میں اسراف کم کریں بچوں کو تعلیم سے راقب کرائیں حالانکہ انجمن فلاہ معاشرہ تعلیم کی طرف بھی ہمزور دیتے ہیں انجمن کے ذریعے ایک کمپیٹر سینٹر سے لائے جا رہا ہے جس میں کمپیٹر کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ سرٹیفیکٹس ریجسٹرڈ ہے اور اس سے لوگ روزگار بھی حاصل کرتے ہیں آج ان سرٹیفیکٹس کی تقسیم بھی عمل میں آئی میں آپ سب کو مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں شریک ہوئے تیلنگانہ اسٹیٹ مینورٹی فیننس کورپوریشن کے چیئرمن عبید اللہ کوتوال نے آج پیر کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے مسلم اخلیتوں کے لیے ٹی جی ایم ایف سی کو چار سو بتیس کروڑ روپے کی منظوری دی ہے انہوں نے بتایا کہ گیارہ نومبر کو منائے جانے والے مائنورٹی دے کے موقع پر سکل ڈیولپمنٹ کی نئی سکیموں کا خاص کیا جائے گا تیلنگانہ مائنورٹی فیننس کورپوریشن کا حوضہ کم کا حوضہ لنے کے بعد شاید میں دوسری بار آپ لوگوں سے مل رہا ہوں بویستہ چھے مہنوں میں اس کورپوریشن کے مین آبجیکٹس اور ایرس جیسو ہر مستحق کو پہنچنے کے لیے جو کوشش ہی کی ہے وہ کوشش ہوں کے بعد اور گورنمنٹ کے مندرزارٹمنٹ کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں آپ سے یہ بجائز کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے عوام کو یہ پہنچنے آئے کہ یہ فیننس کورپوریشن تلنگانہ کا اس سے پہلے کیا کیے تھے اب کیا کر رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں میں آپ کے ذریعے تلنگانہ کے مسلمانوں کے اور سے سی ایم ریون تلنگی صاحب کا بٹی صاحب کا دلی مبارو بارتوں کے انہوں نے ایک اچھا خدم لے کر مسلمانوں کی غربت دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی ترخی کے لیے ان کے ویریفیر کے لیے انہوں نے تیر ہر کورڈ روپے بجٹ شینکشن کیا شینکشن نہیں بلکہ پرسٹ کورٹر سیکنڈ کورٹر اسو الگ اداروں کو الارڈ بھی کیا گیا خاص کر میں مینہ ٹی فیننس کارپریشن کی بجٹ کے بارے بات منا چاہتا ہوں گجستہ دس سال میں 2014 سے لے کے جیچ ایم سی ہیڈ آفیس میں منقضہ پرجاوانی پروگرام میں میئر گدوالا ویجا لکشمی نے شرکت کی اس موقع پر سی ایڈیشنل کمیشنرس وارٹر وکس کے ڈی جی ایم وہ دیگر عدداران بھی موجود تھے اس دوران حکام نے عوامی شکایت کی سماعت کے بعد انہیں ممکنہ اخدامات کا تہہ خون دیا آدھلوہد حلقہ اسیمبلی کانگریس انچارج کندی سنواز ارڈی نے آدھلوہد لاری اونرس ویلفیر اسوسیشن کی جانب سے منقضہ جوائننگ پروگرام میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کانگریس پارٹی میں شعولت اختیار کرنے والوں کو پارٹی کھنبا پہنا کر استقبال کیا بعد ازان لاری اونرس ویلفیر اسوسیشن کے ممبران نے کندی سنواز ریڈی کو اپنے درپیش مسائل سے واقف کروایا جس پر انہوں نے تہہ خون دیا کہ وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس موقع پر زہی رمضانی خیزر پاشا سید شوکت علی اور دیگر موجود تھے سب کو آداب تمشکار جائی بیم ماف کیجئے ہمارا ہمارا راج اندر ریڈی صاحب سٹیٹ پریزیڈنٹ وقت لیے اور آپ کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے جیسے راج اندر ریڈی صاحب بند آیا یہ جہاں آپ کا سمسیا ہم باتوں سے چرچہوں سے ڈسکشن سے ہم اس کا سمادھان کر سکتے وہ پرابلمز کو سال کر سکتے وہ سننے والے ہی نہ یہ بول دے صحیح بات یہ دس سال میں ایسا ہوا مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پورا آپ کا سٹیٹ بارڈی اور ڈسٹک بارڈی سے آپ کا جو بھی سمسیا ہے ضرور میں ریواندری ڈی ساپ کو ہی ڈائریکٹ آپ کا سمسیا ہوں کے میں لے 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 جاؤں گا مین می سمس سے لننیٹ ناکو ریواندری ڈی گایرو جو مجھے موقع دیا آپ کو بھی معلوم ہے جو موقع دیا مجھے کانگریس پارٹی نے میں بھی جو پانچ الیکشنز میں آدھرود مطفل کے بعض و دہداران کی جانت سے شہر کے مختلف وارڈوں میں ترخیتی کاموں کے لیے جاری مجلس بلدیہ فنڈز میں بزنوانی کو لے کر سابق منسپل وائس چیئرمن وہ کانگریس لیڈر زہیر رمضانی نے پرچاوانی میں زلہ کلیکٹر سے ملاقات کی اور مناسب کاروائی کا مطالبہ کیا زلہ جنگوں میں جماعت اسلامی ہندھ کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایسے رائٹنگ مخابلہ اتوار کی روز منقبت ہوا جبکہ آنے والے اتوار کو بھی پالاکورتی سٹیشن گھنپور میں یہ مخابلے منقبت کیے جائیں گے اس سلسلے میں نازم زلہ جنگاؤں جماعت اسلامی ہندھ خالد سعید نے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اس موقع پر نائب نازم محمد عابد فیصل خوریشی محمد اماد الدین محمد خواجہ میر مہی الدین محمد میراج و دیگر موجود تھے حیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جماعت اسلامی ہند جنگوں کی جانب سے ایسے ریٹنگ کامپٹیشن منرخیت کیا گیا سویر بچنہ پیٹ میں ہوا اور اب جنگوں میں ہورا گھنپور، پالاکورتی، زفرگر اور ٹیمریس میں بھی رکھا گیا ہے الحمدللہ اس میں خریب خریب چار سو لڑکے لڑکیاں شریک ہوئی اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہلی مرتبہ انہوں نے اتالا کیا ہے یہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کے تمام رفاقہ کا میں تائے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت اسلامی جنرلوں کے ذریعے محمد گھر گھر محمد پروگرام کے ذریعے ایسے رائٹنگ کمپیٹیشن رکھا جس کی وجہ ہم لوگوں کو محمد کی حیات تیبہ سے واپد کروایا ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہم ان کو شکریہ آدھا کرتے ہیں سلام رچکنڈا پولیس کمیشنر ایٹ بالاپور پولیسٹیشن حدود کے علاقے علی نگر میں محمد آمیر نامی شخص کی جانب سے بیٹے کے رسم کی دعوت میں مجرہ پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں زنخوں کو نچایا گیا تھا پولیس نے سلسلے میں ایک کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آخاز کر دیا بالاپور پی ایس لیمٹس میں یہ علی نگر کالنی ایریا میں ایک محمد آمیر بول کے اس کا گھر میں اس کا بیٹا کا انگیجمنٹ دعوت تھے اس میں تھوڑا یہ پرانچ جنڈرز کو تین چار آدمی کو بلا کے اس سے ڈینس کر آیا بول کے ہمارا کامپلینٹ آیا اس کے بارے میں ہم کیس ریسٹر کر کے انویسٹکیشن کر رہے ہیں اس میں اگر بینا پرمیشن ہے کچھ الیگل کام ہے تو اس کے اوپر ہم ضرور ایکشن لیں گے اور کوئی بھی ہے تو بھی یہ ایسا ویتاوٹ پرمیشن یہ ٹرانچ جنڈر یہ کالنیس میں اور ریسڈنشل ایریہ میں ایسا کام نئے کرنا بول کے ہم پبلک کو بول رہے اس کے بارے میں پورا انکوئیری کر کے ضرور ایکشن لیں گے کتنے لوگ ایس میں یہ فیملی کا انگیجمنٹ اور بچہ کا انگیجمنٹ ہے بول کے ان ارنج کیا وہ اس کو تھوڑا اس کا ریلیٹیوز اور کون کون اس کا فرنڈز جو بھی آٹینڈ ہوا تھا اور اس میں یہ ٹرانچ جنڈر بھی کون آیا اور اتفائیسہ لیے کیا کیا وہ اس کے بارے میں بھی ہم انکوئیری کریں گے وہ یہ کی ڈینس چلایا اور کچھ لیل کام کرا وہ جو بھی ہم پورا انکوئیری کریں گے اس کے بارے میں آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر سی ایم ریون ترڈی نے دھان کی خریداری کی کڑی نگرانی کرنے پر دیا سور ریاست بھر میں دھان کی خریداری کیلئے تمام ضروری اخدامات کرنے عدداروں کو دیہ دائر ریسورس موبالائزیشن کابنی سب کمیٹی کا اجلاس ریاستی وزراء اور متعلقہ حکام کی شرکت ہر ایسے عملی علقے میں کاروباری سنتی پارک خائم کرنے لوگوں پر بوجھ ڈالے بغیر آمدین بڑھانے پر کیا گیا تبادل خیال سی ایم ریون ترڈی اسما کی آٹھ تاریخ کو کریں گے موسا ندی کیچمنٹ علاقوں میں پتیاترہ اپنی جوم پیدایش کے موقع پر یادگیری اٹھا مندر میں پوجا کے بعد موسی گاؤں میں کریں گے لوگوں سے ملاقات ریاستی سیکریٹریٹ میں کاسٹ سینسس پر اہم اجلاس ریاستی وزراء پی سی سی صدور ایم ایل ایس اور دیگرنے کی شرکت سروے کو کامیاب بنانے سے متعلق کیا گیا تبادل خیال مرکزی وزیر بندی سنجائے نے کانگریس حکومت کے کاسٹ سینسس پر اٹھایا سوال کہا کیسی آر کے جامع سروے کی ریپورٹ ہونے کے باوجود کاسٹ سینسس کی کی کیوں پڑی ضرورت خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے فیڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے